اسلام علیکم بیٹا جی اب ہمارا چپٹر سیون ہے جس کی ہمیں شورٹ رویئن کرنی ہے ترتیب یاد رکھے گا کہ پہلے میں آپ کو اس کی تیوری جو سیلیکٹیو ہے جو آپ کے ریڈیو سلیبس کے مطابق ہے وہ کراؤں گا اس کے بعد اگلے محلے میں میں آپ کو موڈل کوئیسنز جو اس سال کے پیپر میں آئے ہیں وہ کراؤں گا اس میں ایم سی کیوز بھی شامل ہیں اور اس میں سیکشن بی اور سیکشن سی کے شورٹ اور لونگ دونوں شامل ہیں چپٹر سیون میں سیکشن سی میں کیا آیا ہے شاید کچھ نہیں آیا لیکن سیکشن بی اور سیکشن اے میں آئے ہیں ایم سی کیوز آئے ہیں اور شورٹ آنسٹنگ کوئیسنز آئیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس چپٹر کے وہ تمام ایم سی کیوز کراؤں گا جو اس سلیبس کے مطابق ہے آپ کے ریڈیورس لیورس کے مطابق ہیں اور آخر میں میں آپ کو گیس بھی دونا اور یہ گیس ہی ہوگا سارا تو بیٹا اس چیپٹر کا نام ہے برگ پاور اینڈ اینرڈی چیپٹر سیون برگ پاور اینرڈی 2021 میں ورک نکال دیا گیا ہے کوئی ایم سی کیو نہیں آئے گا کوئی نمیریکل نہیں آئے گا کوئی سبجیکٹیو پویسن نہیں آئے گا آپ کو پاور دے دیا گیا ہے اور اینرڈی میں دو چیزیں دی گئی ہیں سپیشلی ایک ہی ہے اور وہ ہے ورک اینرڈی ایکویشن لیکن یہاں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے انٹر کنورجن آف اینرڈی انٹر کنورجن آف کائنیٹک اینرڈی اور پوٹینشل اینرڈی بھی گالبن دے دیا گیا ہے اور یہ سلیبس میں ہم نے پہلے نہیں کیا تھا کلاس میں جب ڈیٹیل پیر اڈ ہوئے تھا تو تب میں نے آپ اتروایا تھا اس پاس میں نے اس کی کبھی بھی رویر نہیں کروائی تو بسم اللہ کیلئے گا پہلے ہم سیکھتے ہیں پاور کیا ہے ایک سیکنڈ میں کوئی شخص اتنا بر کرتا ہے یہ اس کی پاور کہلاتی ہے یعنی پاور is the rate of doing work پاور کیا ہے the rate to do work is called power یا work done per unit time is called power ایک سیکنڈ میں جتنا ورک ہوتا ہے وہ پاور کہلاتی ہے اور اس کی جو یونٹ ہے وہ ہے جول پر سیکنڈ یعنی وارٹ اب ہم جانتے ہیں کہ work is the dot product of force and displacement time force کو بھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے اور time یہاں پر displacement کو بھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے تو ہم time کو displacement سے ڈیوائیڈ کروائیں گے اس طرح ہمارے پاس power آگئی time force کو بھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے displacement کو بھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے کیونکہ دونوں آپسے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ہم اسے displacement سے ڈیوائیڈ کریں گے تو displacement upon time is called velocity تو power کی ایک نئی definition بنی اور وہ کیا ہے the dot product of force and velocity آپ اسے آپ اسے f v cos theta v لکھ سکتے ہیں simply یہ آپ کی short vn ہے power کی اس کے بعد آپ کا آتا ہے interconversion potential energy and kinetic energy اور آپ کے سلیبس میں بریکٹ میں لکھا ہے work energy equation بڑا سمپل ہے دیکھیں مان لیے گا کہ کوئی body زمین سے h height پر ہے اور اس body کا mass جو ہے وہ m ہے ڈیوائیڈ تو اسے پوائنٹ پی کہہ دی لیے یہ body move کرتا ہوا point q پر آتا ہے point q پر آتا ہے اور displacement x تیہ کرتا ہے اس کے بعد یہ move کرتا ہوا زمین سے ٹکراتا ہے اور اس point کو آپ o کہہ دی لیے point p پر اس کی ساری کی ساری energy جو ہے وہ potential energy ہے اور وہ m g h کے برابر ہے آپ جانتے ہیں اس کی height یہ gravitational potential energy ہے آپ جانتے ہیں اس کی height h ہے اور اس وقت یہ address ہے اس لیے اس کی kinetic energy zero جب یہ downward move کرتا ہے تو اس کی یہاں پر velocity point p پر چونکہ zero تھی جب یہ move کرتا ہوا q تقاتد اس کی velocity increase وڈاتی مان لیجئے اس کی velocity یہاں پر ظاہرے zero ہے تو یہ مان لیجئے یہاں پر اس کی velocity v ہے اسے v a کہہ دی لیے تو یہاں point p پر ساری کی ساری energy اس کی کونسی ہے gravitational potential energy اور جب یہ move کرتا ہے downward تو یہ displacement x تہہ کر کے جب point q پر پہنچتا ہے تو اس کی velocity increase ہونا شروع ہو چکی ہے یہاں velocity اس کی v ہو جاتی ہے چنانچہ ہم کہیں گے کہ چونکہ اس کی height کم ہو رہی ہے اب اس کی remaining height یہ جو ہے h minus x ہے یہ اس کی remaining height اس کی height decrease ہو رہی ہے تو point q پر اس کی potential energy بھی decrease ہوگی at point q اس کی potential energy جو رہ جائے گی وہ mg h minus x ہے اور اس کی جو kinetic energy ہے اس وقت half mv square یا half mv f square جیسے آپ half mv square کہیں گے یہ ہو جائے گی یہاں اس پر گور کی دے گا یہ ہے mg h minus mgx یہ تھی اس کی total potential energy اور یہ کہلاتی ہے loss of potential energy اتنی potential energy کا اس نے loss کیا ہے mgx is the loss of potential energy اب اگر یہ point q پر آتا ہے point q پر اس کی height رہیڈ آتی h minus x تو point q پر اس کی جو kinetic energy ہے downward جب یہ آتا ہے تو اس کی جو kinetic energy ہے وہ gain ہوتی ہے یعنی gain of kinetic energy is equal to loss of potential energy loss of potential energy not equal to potential energy یا دوسرے لفظوں میں آپ جانتے ہیں آپ کہیں گے loss of potential energy is equal to gain in kinetic energy لیکن آپ نے یہاں پر بیٹا جی air resistance کو نکلیک کر دیا ہے air friction کو آپ نے neglect کر دیا ہے جب یہ downward move کرے گا تو اس کی potential energy کم ہوگی kinetic energy بڑھے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کون resist کر رہا ہے air resist کر رہی ہے اور air اس کے خلاف بر کر رہی ہے چنانچہ اگر میں اسے اس طرح سے لکھوں کہ اس کی potential energy کا loss ہوا ہے تو kinetic energy کا gain ہوا ہے plus work done against friction air resistance یا friction کیا ہے air resistance یا آپ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ gain in kinetic energy is equal to loss of potential energy minus یہ درہ کہ minus ہو جائے گا minus work done یعنی gain in kinetic energy is equal to loss of potential energy یہ ہے mgx minus work done due to air resistance air کی resistance یا friction ہے force ہے وہ f ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک آنے میں work ہوا ہے اس میں displacement کتنا ہے x friction کتنی ہے direction میں f x یہ آپ کے پاس ہے work energy equation نوٹ کر لی دیگا آئی یہ interconversion of kinetic energy and potential energy بھی کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہی کریں گے at point p zero ہے potential energy mgh ہے total energy at point p is mgh اچھا at point o o مال لی جی پوائنٹ p سے direct o پر آیا ہے درمیان والے q کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو اس نے p سے o تک آنے میں جو displacement تیک کیا ہے وہ ایچ ہے اگر ہم یہ potential energy اس کی find کرنا چاہیں potential energy at point o تو یہ zero ہوگی کیونکہ اس کی height اس جگہ پر کیا ہے zero اور اس کی kinetic energy جو ہے at point o is half mv square جب v جو ہے اس جگہ کی ویلاثتی ہے میں اس کو v f کہہ دوں تو یہ آپ بس v مال لی رہے گی آپ سے half mv square کہہ دی گا kinetic energy at point o is equal to half mv f کی لگ v لگ دیا اس equation to کہہ دی دی ہے اس equation one کہہ دی دی ہے اب دیکھ یہ distance تے کیا ہے پورا وہ h ہے p سے o تک اس کا acceleration ہے وہ acceleration due to gravity کے برابر ہے اس کی initial velocity 0 ہے اور اس کی final velocity جو ہے اس جگہ o پر آکے v ہے تو آپ نے یہاں پر third equation of motion apply کرنی ہے vf کی جگہ v لگ دی جگہ اور v a کی جگہ 0 تو آپ پس v square جو آگئی وہ 2 gh ہے اس equation 1 میں پٹ کر دی جی تو kinetic energy at point o آپ کے پاس جو ہے وہ half m v square کی دگا آپ نے 2 gh رکھ دیا 2 2 سے cancel ہوا اور آپ کے پاس kinetic energy at point o جو ہے وہ b m gh ہی نکل ہے since total energy at any point is the sum of kinetic energy and potential energy to kinetic energy at point o آپ کے پاس mgh ہے اور potential energy 0 ہے تو total energy آپ اور کی دے گا اس equation 3 کہہ دیں total energy at point o بالکل اتنی ہی ہے کتنی total energy at point p تھی ہم کہیں گے since total energy at point p is equal to total energy at point o therefore total energy of this body یا the total energy of any system always remains constant total energy of an isolated system always remain the same یہ ہے law of conservation of energy اس derivation کی مدد سے آپ نے کیا چیز ثابت کر دی law of conservation of energy تو work energy equation دراصل کیا ہے law of conservation of energy آئیے ذرا اس کو تھوڑا extend کرتے ہیں add point q دیکھتے ہیں point q پر اس کی potential energy جو تھی وہ تھی point q پر اس کی جو total potential energy جو تھی وہ کیا ہے m g h minus x کیونکہ اس کی height کتنی رہ گئی اس کی height یہ رہ گئی اس میں m g x is the loss of potential energy یاد رکھے گئے اچھا اور kinetic energy at this point is half m v چلیے two square کہہ دی دی یا v f square کہہ دی دی یا v square کہہ دی دی اب مان لی دی گا کہ یہاں پر جو velocity ہے وہ final velocity ہے اور particle جو ہے p سے start لیتا ہوا q پر آکے رکھ جاتا ہے پر اس کی velocity initial تھی اور یہاں پر اس کی final ہے ایک لمحے کے لیے اسے یہاں پر دیکھیں گے روک کر دیکھیں گے اچھا v f کو آپ نے v کہہ دیا ہے a جو ہے وہ g کے برابر ہے اور s جو ہے وہ x کے برابر ہے یہاں رکھیں گے اس نے جو displacement ہے کیا ہے وہ p سے q تک کیا ہے تو آپ نے یہاں پر third equation of motion 2 s is equal to v f square minus v square apply کرنی ہے 2 g s کی دگا x v f کی دگا v اور v a کی دگا 0 تو آپ پاس v square جو ہے وہ 2 g x ہوا آپ یہاں پر half m اس کی دگا 2 g x پٹ کر دی یہ سے cancel ہو گیا m g x آپ کے پاس point q پر kinetic energy ہے since since total energy at point q is the sum of kinetic energy and potential energy at point q kinetic energy is point per m g x i اور potential energy m g h minus x i expand کر لی گا bracket کو یہ اس سے cancel ہو گیا تو اب دیکھے گا یہاں بھی total energy اتنی ہی آئی جتنی point o پر آئی جتنی point p پر آئی تو یہاں آپ دیکھے گا total energy at point q ہے وہ m g h ہے جب کہ ہم نے find کیا تھا کہ total energy at point p b m g h تھی total energy at point o b m g یہاں 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 ہر جگہ total energy جو ہے اس کی same ہے تو جب بھی کسی isolated system حالان کہ isolated system نہیں ہے جب بھی کسی isolated system کی total energy same ہو تو ہم کہیں گے کہ law of conservation of energy کی پابندی کرتا ہے تو law of conservation of energy کیا ہے total energy of an isolated system always remain of conservation of energy کی وہ بھی فام تھی law of conservation of energy کی اس ٹھوکے بٹھائیں کرتیب میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ہر چیٹر کی پہلے میں آپ کو تھیوری روائز کراؤں گا اس کے بعد میں اس کے موڈل پیپر کے کویسن کراؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا گیس دوں گا تو سیکشن اے موڈل پیپر کا سیکشن اے ایم سی کیوز ہیں کویسن نمبر ون کا الیون پارٹ تھا اسی طرح سے ہے دی ریٹ آف ڈوئن ورک زیرو وین دا اینگل بیٹوین فورس اینڈ ویلاسٹی ایس ریٹ آف ڈوئن ورک کیا ہوتا ہے پاور اینگل بیٹوین فورس اینڈ ویلاسٹی فائن کرنا ہے بتانا ہے چار اوپشن دے رکھے ہیں موڈل پیپر زیرو ڈگری 45 ڈگری 180 ڈگری اور 90 ڈگری کلکلیٹ کر سکتے ہیں پاور ہوتی ہے ڈگری پر ایکسیل ریٹ ہو رہی ہے اوپر کی طرف زیاری اس کا انجن آن ہے اور اس پہاڑی کا کوئی نہ کوئی اینگل ہے ہی اگر 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 اس کی بلا اگر 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 اس کی کانیٹک انرجی انکریز ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کا ہائٹ بھی انکریز ہو رہی ہائٹ انکریز ہو رہی تو پوٹینشل انرجی بھی انکریز ہو رہی ہے یہ کہتا ہے چار اپشن دے رکھے ہیں لوس آپ بوت کانیٹک انرجی انڈ پوٹینشل انرجی گین آپ بوت کانیٹک انرجی انڈ پوٹینشل انرجی گین آپ کانیٹک انرجی انڈ لوس آف سوری گین آپ پوٹینشل انرجی انڈ لوس آف کانیٹک انرجی اور گین آف کانیٹک انرجی انڈ لوس آف پوٹینشل انرجی دیکھو یہ ایکسیل ریٹ ہو رہی ہے اس کی بلاس انکریز ہو رہی ہے اس لیے اس کی کانیٹک انرجی بھی انکریز ہو رہی ہے اور ہائٹ بھی انکریز ہو رہی ہے اس کی پوٹینشل انرجی بھی انکریز ہو رہی ہے تو گین آپ بہت کانیٹک انرجی 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 پہنگی 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 is simply law of conservation of mass بلکل نہیں، ماس ہو سیم رہتا ہے law of conservation of energy تو آپ کو میں نے پڑھایا کہ work energy equation جو ہے law of conservation of energy ہے law of conservation of momentum بلکل نہیں work energy equation جو ہے وہ دراصل law of conservation of energy یقیناً آپ نے chapter 2 revise کر لیا ہوگا اور chapter 2 کی وہ تمام ویڈیوز جو میں نے upload کی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی concepts آپ نے بنا لیے ہوں گے topic آپ نے یاد کر لیا ہوگا mcqs past year paper short slivers کے مطابق میں آپ کو past year paper کے mc use کروا رہا ہوں کہتا ہے a 600 newton man run a past year of 4 meter height in 3 seconds एक 600 newton का आदमी है ये इसका weight हो गया cdU पर चड़ता है जिनकी height 4 meter है cdU की height और 3 seconds लेता है the power needed is कितनी power चाहिए होगी ये आया था 2018 में तो power क्या है आप जानते हैं work done upon time work done per unit time work क्या होता है force into displacement और force इसका अपना ही weight है और displacement height है तो यहाँ पर 600 into 4 divided by 3 तो आप के पास यह हुआ 800 newton ये इसकी power है इसके चार options दे रखे हैं 240 watt sorry power unit watt होती 240 watt 350 watt 450 watt और 800 watt तो ये correct answer है ये mcq number one है जो 2018 में आया mcq number two कहते है 1 kilowatt r is equal to 1 kilowatt r is equal to 4 option दे रखे हैं 3 point 6 into 10 10 is power 6 joule 3.3 into 10 is power 9 joule 3.9 into 10 is to power 6 joule 3.6 into 10 is to power 9 ती ती क्रेक्ट आंसर तो ये है क्यों है 1 kilowatt जो है वाट ती तीन होगत लगके तीन 0 लगके ये वाट सेकेंड हुआ और या दखिएगा पावर इस इकल तू टपावर इन्ट टाइम होने के विज़ा से वर्द आ है वरक इस इक आउट टू पावर इन्ट टाइम है آپ کہیں گے 3.6 انٹو ٹینس پاور 6 وارٹ سیکنڈ یا 3.6 انٹو ٹینس پاور 6 جول 1 کلو وارٹ آر کے برابر ہوتا ہے تو میں آپ کے آنسر سول کر رہا ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے کونسیپٹ بنے ہوئے ہیں MCQ نمبر 3 کہتا ہے کلو وارٹ آر is a unit of energy power time تین ہی اپشن دیئے تھے اور یہ 2014 میں بھی آیا تھا اور 4 میں بھی آیا تھا غالباً چوتھا اپشن بھی ہوگا لیکن مجھے نہیں ملا تو کلو وارٹ آر is a unit of energy ابھی ہم نے سیکھا کہ the ability to do work is called energy the ability the ability to do work is called energy تو وارٹ کی جو unit ہوتی ہے energy کی بھی وہی unit ہوتی ہے بچوں کی طرح پڑھا رہا ہوں آپ کی رویان اور ہی نا فاسٹ ٹیک پر رویان نہیں کرواؤں گا کل میں نے فاسٹ ٹیک پر کروائی تھی کہتا ہے a weight lifter consumes 500 joule of energy to lift a load in two seconds the power used by him is یہ energy جو consume کر رہا ہے weight lifter 500 joule consume کر رہا to lift a load in two seconds time ہے two seconds the power used power کتنی استعمال ہوگی چار option ہے 125 وارٹ 250 وارٹ یہ کریکٹ ہے کیسے کریکٹ ہے ٹرٹا تو نہیں لگانا 500 وارٹ اور 1000 وارٹ یہ آیا تھا جناب 2013 میں weight lifter ہے weight lifter body builder 500 joule energy کرتا ہے 2 second میں اس کی power کتنی ہے تو power کیا ہے the rate of energy the rate to do work energy ہے 500 time ہے 2 تو کتنا آنسر آیا آپ کریکٹ 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 آنسر یہ ہے کیوں ہے میں نے آپ کو سنکھا دیا یہ mathematical mcqs ہے solve کرنا پڑتے ہیں practice ہو تو solve کرنے کی ضرورت 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 نمبر 5 2012 میں آیا تھا the rate of doing work is zero then the angle between force and energy is the rate of doing work the rate of doing work is called power the rate of doing work is zero پاور دے رکھی ہے zero then the angle between force and velocity is repeat کر رہا ہوں the rate of doing work is zero یعنی power zero ہے then the angle between force and velocity is angle find کرنا ہے آپ کو option دے رکھے ہیں zero degree 45 degree 180 degree اور 90 degree اسے کریکٹ کہا گیا کیوں کہا گیا آپ کو پتا ہے کہ power جو کوس theta ہے اگر یہ zero ہو تو f is the magnitude of force b is the magnitude of velocity تو آپ کے پاس f در آکھے ڈیوائید کریں گے تو کوس theta آپ کے پاس ہوگا zero upon f v یعنی کوس theta is equal to zero تو theta is equal to کوس inverse zero کوس inverse zero ہوتا ہے 90 ڈیگری کوس 90 zero نکلتا ہے اس طرح یہ تک ریکٹ آس ہے نمبر six power is equal to 2005 میں آیا power is equal to option دے رکھے ہیں f cross d upon t f cross d تار ہوتا ہے f dot v upon t ماشاءاللہ f dot v خود ہی power ہوتا ہے نمبر three f dot d work ہوتا ہے work upon time is power correct answer یہ ہے اور f cross v type کی کوئی چیز ہم نے اب تک نہیں پڑی تو correct answer آپ پاس یہ ہوا نمبر seven یہ آیا تھا 2003 pre engineering کے پیپر میں اس سال separate پیپر آیا کر تھے when horse power is what بڑا popular ہے 400 watt 580 watt 746 watt اور 70 watt کریکٹ آنسر یہ ہے لیکن آپ کو یہ homework ہے کہ calculate کر مجھے بتائیے گا 1 ہارس پاور 746 watt کے برابر کیوں ہے نمبر 2002 اور 2001 میں آیا تھا کہتا ہے which of the falling is not the unit of power کون سی power کی unit نہیں ہے which of the falling is not the unit of power چار option دے رکھیں پاور کی کون سی unit نہیں ہے چار option دے رکھیں پہلا option ہے kilo watt آر یہ تو energy کی unit ہے دوسرے ہارس پاور کی پاور کی unit ہے تیسے foot پونڈ foot پونڈ وار کی unit ہے British engineering system foot پونڈ پر second پونڈ جو ہے work unit ہے British engineering system میں work upon time یہ کس کی ہے یہ power کی unit ہے لیکن British engineering system میں ہے اور joules per second یہ SI unit ہے کس کی power کی تو یہ تین units of power کی ہیں تو correct answer کیا ہے یہ this is not a unit of power this is the unit of energy or work تو اس نے پوچھا ہے کہ ان میں کون unit power کی نہیں ہے تو یہ تین units power کی ہیں اور یہ اقلوتی unit جو ہے energy کی شخص شخص خوبیاں کی ہوتی ہیں number one ذمہ دار شخص کبھی جھوٹ نہیں بولے گا number two ذمہ دار شخص کبھی وعدہ کلاف ہی نہیں کرے گا کبھی نہیں کرے number three ذمہ دار شخص کبھی بھی بدیانتی نہیں کرے گا نقل نہیں کرے اللہ تعالی آپ کو ذمہ دار بنائیں ذمہ دار شخص کبھی منافق ہوئی نہیں سکتا میرے حضور پاک صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جھوٹ بولتا ہو وعدہ خلافی کرتا ہو بد دیانتی کرتا ہو تو ذمہ دار شخص ایسا کریں سکتا اللہ تعالی شخص وہ ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے موڈل پیپر میں سبجیکٹیو پیسن جو آیا ہے وہ ہے پیسن بر ٹو کا ایٹھ پارٹ کہتا ہے اب بوڈی آف ماس ایم ٹیکن فرام ارث سرفیس تو آ ہائٹ ایچ این ریلیز ایک بوڈی کو زمین کی سات آسے اوپر ایچ ہائٹ پر لے آیا گیا اور پھر وہاں سے ریلیز کر دیا گیا وہاں سے ریلیز کر دیا گیا یہ پوائنٹ پی ہے یہ پوائنٹ جہاں ٹکر آیا زمین سے او ہے ڈرائی با ریلیشن which shows that گین ان کائنیٹک انرجی equals to the difference of loss of potential energy and work done against friction یہ ہم سب سے پہلے ڈرائی کر چکے ہیں یہ work energy equation ہے تو میں نے آپ کو work energy equation کے ساتھ law of preservation of energy یا inter conversion of kinetic energy and potential energy بھی کروا دیا ہے پاسٹ یئر پیپر کے جو important numerical ہیں اور آپ کو reduce levels کے مطابق کرنے چاہیے پور نمبر ون 2017 میں آیا تھا کہتا ہے ڈیٹا بنا لی دیے گا ہورس پوز آکار ہوریزنٹلی بھی دا فور ساپ سکسٹی پونڈ ایک گھوڑا کسی چھکڑے کو گاڑی کو سکسٹی پونڈ کی فورس کے ساتھ ہوریزنٹلی دکیلتا ہے ایٹ این گل آپ اور اس کا این گل جو ہے وہ تھارٹی ڈگری ہے موو تو یہ ہوریزنٹلی کرے گا فورس چھو ہے وہ سکسٹی ڈگری کے ساتھ لگ رہی ہے and moves along at a speed of 8 miles per hour how much work does the horse do in 15 minute 15 minute میں یہ horse کتنا work کرے گا اور اس کی power کیا ہوگی number one work find کرنا ہے اور number two power معلوم کرنی دے رکھا ہے کہ one horse power is 550 foot pound per second اچھا اب آپ کو یہاں کرنا یہ ہے کہ force کی unit جو ہے وہ بری بریتش بریتش انجیرنگ سسٹم یا fps سسٹم میں اون میں ہوتی ہے یہ ہی رہنے دی لیکن mile per hour کو آپ نے foot per second یاد ہوگا اگر آپ کا سجسٹر میں لکھا ہے تو دیکھے گا ایک میل میں کتنے yards ہوتے ہیں شاہباش ایک میل میں 1760 yards ہوتے ہیں ایک میل میں 1760 yards ہوتے ہیں اور ہر گز میں ہر یاد میں تین fit ہوتے ہیں تو اسے fit میں convert کرنا ہے 8 کو اگر 1760 سے multiply کریں گے تو یہ yards میں convert ہو جائے گا اور اگر آپ سے 3 سے multiply کریں گے تو یہ fit میں convert ہو جائے گا divided by ایک آر میں 60 minute اور 60 second ہوتے ہیں آپ نے ان کو multiply اور divide کر لینا ہے شاہ بائش calculator سام رکھے گا انہیں multiply اور divide کر لیجے گا 11.733 fit per second یہ ہے اس کی velocity آپ solution کی heading Will ڈالیں ڈالیں گے displacement covered by horse s is equal to b t اور اس t کو یہاں دے رکھا ہے اس t کو please data میں میں کچھ کچھ کر دوں کوئی ہر سو نہیں ہے لیجے جو t آپ کو دے رکھا ہے time ہے 15 minute ہر minute میں 60 second ہوتے ہیں 900 second ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کرتا کوئی حرج نہیں ہے تو displacement covered فائن کر لے 11.733 fit per second into time ہے 900 second 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 سے کٹ گیا تو displacement آپ کے پاس آیا میں اس کی ورہ d کہ دیتا ہوں انہیں multiply کی دے گا displacement کتنا آیا شاہ باش 10 557 fit یہ آپ نے displacement covered یعن لکھا displacement covered number one work done heading ڈالی گا w is equal to f d cos theta values put کی لے گا unit smith put کی لے گا جیسے میں نے یہاں unit smith put کی ہیں number نہیں کٹوانے پہ گا calculation میں unit smith put کی لے unit put adjust ہو جائے گی تو آپ کے پاس answer آئے گا foot point میں یہ calculate آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ آپ کو f بھی دے رکھا ہے d بھی معلوم ہو چکا ہے بھی دے رکھ نمبر two power consumed power consumed کیا ہوگی f v cos theta یہاں f آپ کو 60 point معلوم ہے اور v آپ نے data کے اندر ہی unit convert کر کے find کر لیا تھا 11.733 اور theta پاس ہے 30 degree تو اس میں values put کی دے گا اور چوتھے step میں آپ پاس جو answer آئے گا اس کی unit ہوگی foot bond per second unit smith values put کی دے گا please unit smith values put کی دے گا آپ answer ٹھیک آئے گا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو power ہے foot bond per second اسے ہار پاور میں convert کرنا question number one جو تھا وہ 2017 میں آیا تھا question number two جو ہے یہ 2016 14 11 اور 10 میں آیا اچھا question number one جو میں نے آپ کو کروایا ہے گلتی سے دیکھا ہی نہیں میں بریکٹ میں اسے دے رکھا تھا کہ 1 mile is equal to 5280 feet تو آپ نے mile کو ڈائریکٹ feet میں convert کرنے کے لئے 5280 سے multiply کر دینا ہے وہ 1670 into 3 سے multiply کیا ہے بات ایک data بنالی دیگا water pump is needed to lift water through height up 2.5 meter at a rate of 500 at a rate of 500 gram per minute یہ چھپا ہے 500 gram اس کا mass ہے اور ایک منٹ میں 500 gram پانی lift کرنے کے لئے motor چاہیے 500 gram کو kilogram میں convert کر لی رہے کیونکہ آپ system international deal کر رہے ہو یہ 0.5 kilogram ہوا find its minimum power in horse power horse power میں اس کی power find کرنی ہے تو solution power of the pump p is equal to power ہوتا ہے energy upon time या work upon time और energy कौन सी है potential energy और potential energy किसके बराबर होती है तो यहाँ पर values put कर दी दे इसको इसको और इसको multiply की देगा और 60 से डिवाइड की देगा 0.2041 देखें kilogram meter per second square meter into 1 upon second kilogram meter per second square यह newton होता है और newton into meter joule होता है ठीक है ना तो आप इसे देखें मैं board के exam के लिहाज से करवा रहा हूँ side पर लिखे गिलो gram meter per second square newton है unit solve कर रहे है पहले इससे पहले कभी नहीं किया था newton into meter की जगा क्या लिखेंगे side पर joule है और यह joule per second हो गई joule per second जो है वो watt है side पर लिखेगा बड़ा अच्छा impression पढ़ेगा अब मुझे बताईगा कि इसको हार्स पावर में convert करना है तो कितने watt एक हार्स पावर के बराबर होता है 746 watt है तो आप इसे into one watt लिखे और side में लिखिएगा के one watt is equal to one upon 746 hp क्यों 746 watt जो है वो एक hp के बराबर होता है अगर मैं इसे उधर ले जाओ तो ये उधर जाके डिवाइड करेगा वन watt है वन अफान 746 hp के बराबर हुआ तो मैंने वन वाइड की जगा वन अफान 746 hp लिखा इस तरह आप ने इसको 746 से डिवाइड करना है और मुझे बताना है कर्जल्ट क्या है 2.73 इंटो 10 इस पावर माइनस 4 हार्स पावर ये काम यहां पर साइड में लिखना है क्वेस्ट नमबर 3 2015 में आया था डेटा बना लिजिए क्वेस्ट पर पढ़ाऊ एटी किलो ग्रेम में एक आदमी का मास्ट है वो 80 किलो ग्रेम रूज अप हिल थो हाइट अप 3 मीटर एक पहाड़ी पर चड़ता है जिसकी हाइट 3 मीटर है इन 2 सेकंड 2 सेकंड वैट इस एवरेज पावर आउट कोड इसकी पावर फाइंड करनी है वही फार्मुला है पावर है एम जी है चपान पिछरे क्वेस्टन की तरह से आप सौल करेंगे आंसर आपका वाट में आएगा अब वाट को आपने हार्स पावर में कनवर्ट करना है एच्पी यह आपका हमवर्क के पिछले क्वेस्टन की मदद से आपने करना है क्वेस्टन नमबर फॉर क्वेस्टन यहां पर सिस्टम इंटरनेशनल के मताबिक वेलियू दे रखी हैं आहर्स पुल्स अ काट होर्जेंटली विद फॉर्स आप पुर्टी न्यूटन अट अन एंगल आप 25 डिग्री अबव दा होर्जेंटल एंड मूज अलोंग हार्स तू इन फाइफ मिनिट्स फाइफ मिनिट्स में यानि फाइब इंटू 60 सेकंड में यानि 300 सेकंड में यह कितना वर्ख करेगा और इसकी कितनी पावर होगी क्वेस्ट नमबर वन की तरह है आपको होम वर्क है अभी कल्कुलेट कर ली जागा जल्दे लिए क्वेस्ट नमबर वाइफ तेकि इस सेक्टर में आपको इतनी नमेरिकल करने है डेटा बना ली जिए यह क्वेस्ट नाया था 2018 में अब ब्रिक आफ मास्ट 2 किलोग्रेम इस ड्रॉपड फ्रॉपड फ्रॉपड फ्रम हाइफ फैफ मीटर फाइफ मीटर की हाइफ से ड्रॉप YES इस विलास्टी अफि ए तरुपड फ्रॉप जाइफ जाफ यह पहली हाइट है और यह दुस् formations हाइफ है तो इसकी विलास्टी फांड करनी है but is its velocity at a height of 3 meter above the ground دیکھئے ایک اینٹ ہے جو زمین سے 5 meter کی height یعنی ایکشن کی height پر ہے drop کی گئی کہتا ہے کہ جب اس کی height 3 meter رہ گئی تو اس وقت یہ point P ہے یہ point Q ہے اور اس نے جو distance سے کیا ہے وہ ایکس ہے point Q پر جب آئی ہے تو اس کی potential energy کا loss ہوا ہے point Q پر آئی ہے تو potential energy کا loss ہوا ہے اور kinetic energy کا gain ہوا ہے تو solution اس نے جو distance covered کیا ہے x وہ h1 minus h2 ہے 5 meter 5 meter minus 3 meter 2 meter تو یہاں پر according to law of conservation of energy gain of kinetic energy is equal to loss in potential energy is equal to loss in potential energy half mvf square اس جگہ اس کی velocity جو ہے وہ vf یا v ہے اور loss in potential energy mgx ہے h1 minus h2 اس کا mass ہے 2 kg g ہے 9.8 meter per second square دیکھیں x 2 meter ہے یہ اسے cancel ہو گیا 1 kg اور یہ kg اس kg کو ادھر جا کے divide کرے گا v square 19.6 meter square per second square ہے دیکھیں meter into meter اگر آپ square دونوں طرف روٹ لیتے ہیں تو اس طرف بھی روٹ لیں گے یاد رکھے گا square رٹانے پر دوسرا پلس مائنس روٹ آتا ہے لیکن physics میں ہم پلس مائنس نہیں لکھتے اس طرح velocity اس کی کتنی آئی 1.3 meter پر سیکنڈ یہ آخر امریکل ہے یہ امریکل 2012 میں آیا ہر سال اسے امریکل آتا ہے این object ویئنگ 98 نیوٹن ایک object ویٹ ہے 98 نیوٹن it is dropped from a height of 10 meter 10 meter کی height سے drop کیا گیا ہے it is found to be moving with a velocity of 12 meter per second just before it hits the ground 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 سے ٹکر آتے وقت اس کی velocity ہے 12 meter per second point o per how large was the friction force acting upon it frictional force کتنی ہوگی solution پہلے تو آپ اس کا mass معلوم کر لی دیں سیمپلیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ 10 کلو گریم ہو گیا نیوٹن پان میٹر پر سیکنڈ سکوائر جو ہے وہ mass کی unit ہے جو کلو گریم کے برابر ہوتی پہر frictional force according to law of conservation of energy gain of kinetic energy is equal to loss in potential energy minus work done against air friction یعنی half mb square is equal to mgh یہ mg x نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ زمین سے ٹکرا رہا ہے اس جگہ پر اور اس کا جو x ہے وہ height کے برابر ہے minus f into x نہیں لکھیں گے f into x لکھیں گے کیونکہ distance cover کیا ہے وہ x x ہے جو x کے برابر ہے by putting the values units اندر پور کا لی جی گے یہ نائن ایٹی ہوگا سیون ٹو زیرو اس کو ادھر لے آئیے اس کو ادھر لے رہیے تو ٹین ایف آپ کے پاس ہوا ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی اپن ٹو سکسٹی اپن ٹونٹی سکس نیوٹن آنسر ہے ورک اینرڈی ایکویشن دانورڈ موشن میں دیکھ لی جیگا یہاں پلس نہیں مائنس ہی ہے گین آف کانیٹک اینرڈی وہ تھی ورک اینرڈی ایکویشن تھی لاؤس ان پوٹیشن اینرڈی ایکل ٹو گین آف کانیٹک اینرڈی پلس ورک دل تو گین آف کانیٹک اینرڈی ہوگا لاؤس ان پوٹیشن اینرڈی مائنس ورک دل کس طرح بیٹا جی اس سیپٹر کے ایم سی کیوز بھی مکمل ہوئے اس سیپٹر کے نمیریکل بھی مکمل ہوئے اور اس سیپٹر کی تیوری بھی مکمل ہوئے اوکے بیٹا جی اللہ حافظ